ایم آر ڈی کے جلسے ہوا کرتے تھے تو ایم آر ڈی میں بھی علامہ صاحب کی خطابت جو ہے وہ جلسوں کو کامیاب کروایا کرتی تھی بلکہ موچی دروازے ہی میں ایک جلسہ ہوا تو اس میں علامہ صاحب کی تقریر سے پہلے ہر بھونگ مچی ہوئی تھی جو لیڈر آتا اس کے پارٹی کے لوگ نعرے مارتے دوسرے شرابہ کرتے رہتے لیکن علامہ صاحب جب آئے تو علامہ صاحب نے اس انداز سے خطاب فرمایا کہ خموشی اور سکتہ تاری ہو گیا تو اس کے اگلے روز نظیر ناجی بہت بڑے کالمنگار تھے اس وقت نوائے وقت کے تو انہوں نے لکھا علامہ احسان الہی تقریر یعنی علامہ احسان لے زہیر نہیں علامہ احسان لے تقریر اور انہوں نے کہا کہ جلسہ اگر کامیاب ہو گیا ہے نا تو صرف علامہ احسان لے زہیر کی تقریر کی وجہ سے گیا تو اس وجہ سے بعض لوگ جو تھے ایم آر ڈی کے ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ باقیرہ ان کی جماعت کسی ممبر بھی نہیں ہے تو علامہ صاحب کے ساتھ ایک دو لوگوں نے کچھ تلق باتیں کی تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ پڑی ہے تمہاری میں تمہیں اس سے بڑے کارکے دکھاؤں گا شنانچہ اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چلا جو علامہ صاحب نے جلسے کی ہے جمعیتہ لدیس کی طرف سے مثلاًا لاہور سے شروع کیا اس کے بعد آپ نے سیالکوٹ میں کیا اس کے بعد آپ نے فیصلہ بات دوبی گاٹ میں کیا پھر اس کے بعد قصور کے اندر جلسہ اہام ہوا شیخ قرآن کے اندر سخت گرمی جون کے مہینے کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا